خلاف ناہلی کیس کی سامات کل تک ملتوی سپریم کورٹ کل سے جہانگیج ترین کے خلاف ناہلی کیس کی سامات کرے گی حنیف عباسی کے وکیل نے پینما فیصلے کو اپنے دفاع میں پیش کر دیا حنیف عباسی کے وکیل نے پینما فیصلے کا پیرا گراف نمبر تیرہ پڑھا سپریم کورٹ نے پینما فیصلے میں تنخواہ نہ لینے پر ناہلی کا فیصلہ کیا اکرم شیخ کی جانب سے یہ دلائل دیئے گئے کیا سپریم کورٹ ایک طرح کی نوعیت کے مقدمے میں دو مختلف فیصلے کرے گی اکرم شیخ کی جانب سے ایسا کہا گیا یہ فرض کر لینا کہ عمران خان فرشتہ ہے درست نہیں عمران خان کے بیوی سے کرز لینے اور واپس کرنے میں کوئی بدنیتی اور فراڈ نظر نہیں آتا چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریوانکس دیئے گئے ہیں کاغذات نامزدگی میں اساس ظاہر نہ کرنے کا معاملہ پاسٹ اینڈ کلوس ٹرانزیکشن ہو چکا یہ کہا گیا چیف جسٹس کے جانب سے دو ہزار تیرہ میں نیازی سوے سے ظاہر نہیں کی گئی اکرم شیخ نے یہ کہا جائزہ لینا ہے کاغذات نامزدگی میں تفصیلات ظاہر نہ کرنے کے کیا اثرات ہوں گے چیف جسٹس نے یہ ریوانکس دیئے کیس بددیانتی کا ہے جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ ریوانکس دیئے تحائف کا توادلہ ٹیکس سے بچنا تھا اس کے ثبوت کہاں ہیں چیف جسٹس نے یہ سوال کیا عمران خان نے پہلے آفشور کمپنی بنائی اکرم شیخ نے ایسا کہا عمران خان بیوی کے پیچھے چھپتے رہے مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی نظر میں نہ آئے اکرم شیخ نے یہ دلائل دی ہے جس پر انہوں نے مزید یہ کہا کہ عمران خان قوم کے کھلاڑی ہیں ہیرو ہیں وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں سجاد حیدر نمائندہ کیپیٹل ٹی وی ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جانے گے جی سجاد جی بالکل آج ایسیر جسٹس کے سرباہی میں تین لکنی بینچ نے عمران خان ناہلی کیس کی سماعت کی آج ہنیف باسی کے وکیل اکرم شیخ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی جانب سے جو دو خطوط پیش کیے گئے تھے ان میں عمران خان کے دسخت مختلف ہیں اور ان دونوں خطوط میں شوکت خانم کے جو لیٹر ہیڈ ہیں وہ بھی استعمال کیے گئے ہیں جبکہ عمران خان نے یہ نہیں بتایا کہ بنی گالا کی تعمیر کے لیے ستر ملین کہاں سے آئے جبکہ عمران خان نے جو اپنی آمدنی شوکی تھی وہ بیاسی سے لے کر دو ہزار دو تک اکیس ملین جو ہے وہ ظاہر کی گئی ہے جبکہ نیازی سربسز لیمٹیڈ دو ہزار پندرہ تک تائم رہی اس کو بھی عمران خان نے کہیں پر بھی اپنے گوشواروں میں ظاہر نہیں کیا این ایس ایل کے جو اکاؤنٹ میں کرکٹ کے جو مائدے تھے ان کی رقم بھی آتی رہی اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے مطابق جو ایک کتاب تھی اس کی رائلٹی بھی انیس ایل کے اکاؤنٹ میں آتی رہی اور تمام رقم عمران خان کے زیرے استعمال رہی اور ان کے حکم سے ہی استعمال ہوتی تھی اور جو کرد لینا اور ادا کرنا ہوتا ہے وہ اساسہ ہوتا ہے عمران خان نے اپنے جو فارم تھے جو الیکشن کمیشن کے اس میں کہیں پہ بھی یہ ظاہر نہیں کیا کہ انہوں نے کوئی کرد لیا اور کرد ادا کیا جس پر چیز جسٹس نے کہا کہ دو ہزار تین میں جو عمران خان نے اساسے ظاہر کیے گئے تھے اس میں استعمال نہیں بتایا گیا تھا کیونکہ جو تین لاکھ پاؤنٹ جو عمران خان کی جانب سے ظاہر کیے گئے تھے اس میں استعمال کہیں بھی نہیں بتایا گیا اور عمران خان یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جو ایک لاکھ پاؤنٹ دیئے تھے وہ انہیں نہیں دیے جائیں اس حوالے سے ہم یہ ضرور دیکھ رہے ہیں لینے کو اساسہ ضرور مانا اور عدالت میں کسی کی اچھی نیت کو بھی نہیں دیکھا اور ناہلی کو اساسہ ظاہر نہ کرنے پر کی گئی اس سے پہلے جو پنامہ کیس کی ناہلی تھا اس کا ذکر کیا جا رہا تھا کہ جو ناہلی تھی وہ اساسے ظاہر نہ کرنے پر کی گئی اور اس میں جو بے ایمانی کا جو انصر تھا اس کے جو کیسز ہیں وہ ابھی بھی نیب کورٹ میں زیر سمات ہیں اس کے بعد آج جو اکرم شیخ سے انہوں نے اپنے دلائل مکمل کر لیا ان کا کہنا تھا کہ عدالت اس حوالے سے جو اگر بعد میں بھی کسی قسم کے سوالات پوچھے گی تو وہ جوابات دینے کے لیے میسر ہوں گے اس کے بعد عدالت نے قرار دیا کہ کل جہنگیر کریم سے متعلق جو ناہلی کیس ہے اس حوالے سے کیس کی سماعت کا آغاز کیا جائے گا اور عدالت نے اس کے بعد کیس کے سماعت کل ساڑھے گیارہ وجہ تک ملکوی کر دی سجاد حیدر نمائندہ کیپیٹل ٹی وی ہمیں تفصیلہ ان اس بارے میں آگاہ کر رہے تھے بہت سکریہ آپ کا